ہائی ہیلو ایوریون کیسے ہو امید کرتا ہوں کہ سب مزے میں ہوگے دوستو میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ نے کوبیت کا سون کا ویزا یا پھر کسی بھی لائن کا ویزا لیا ہے تو ابھی آپ سب جانتے تھے کہ آفیس والے جتنے بھی ویزا کنسلٹنسی والے ہیں کہ ویزے کے نام پر کس طرح سے فراؤڈ کرتے تھے اور ابھی تک کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اس بارے میں پتا ہی نہیں ہے کہ اوریجنل بیزا کونسا ہے اور فیک بیزا کونسا ہے اور ان کے ساتھ فراؤڈ کیسے ہو جاتا ہے تو ابھی تک میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ بیزا آن لائن چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے یا پھر بیزا اپلیکیشن سے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے بارکورٹ سے چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے آل ریڈی میں ہر چیز آپ کو ڈیٹیل وائی ڈیٹیلز بتا چکا ہوں لیکن ابھی ایجنڈ لوگوں نے ایک اور نئے طریقے سے اسکیم چلانا سرو کر دیا ہے دوستو میں ترنت ہی آپ کو یہ ویڈیو کے ذریعے بتانا چاہتا ہوں اگر آپ کو بیت کا بیزا لے رہے ہیں آپ نے کسی بھی بیزا کنسلٹینسی میں اپنا پاسپورٹ دے رکھا ہے یا پھر آپ کا بیزا آ رہا ہے یا پھر کوئی بھی بیزا کنسلٹینسی والے آپ کو بیزا دینے کا وائدہ کرتے ہیں یا کوئی بھی آپ کو میسز بھیجتے ہیں کہ یہ اس طرح کا کہ آپ کا بیزے کا بیزا نمبر ہے کہ ایک موئی نمبر ہے کہ آپ کا پاسپورٹ نمبر ہے تو اس طرح کے بہت سارے وارٹسپ میسز جاتے ہیں اور میرے ان اسٹرکرام میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کی میرے پاس میسز کر کے پوچھتے ہیں کہ یہ کس چیز کا میسز ہے اور کس طرح سے یہ میسز کو ہم چیک کرتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں آج پورا ہم جانیں گے دوستو آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں کچھ نہ کچھ نئے ٹاپک پہ آپ کو ہر چیز سے بچانے کے لیے اور آپ کے ساتھ فراؤڈ ہونے کے لیے نئے سے نئے ٹاپک لے کر آتا رہتا ہوں کیونکہ ابھی لگ بگ 80% لوگ ایسے ہیں جو قبیت کے اندر آنا چاہتے ہیں کیونکہ قبیت کے اندر جو بڑھتے ہوئے دام اور قبیت کا جو بڑھتا ہوا دینار ہے انڈیا سے لے کر جو کہ ابھی 272 تک جا رہا ہے جو آج کا ریٹ ہے وہ 272 چل رہا ہے کہ ایک دینار آپ پے کریں گے تو آپ کو 272 روپے انڈیا کا ملے گا تو اس کے چلتے ہوئے کہ ابھی سب قبیت ہی آنا چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ اکثر فراؤڈ ہو جاتا ہے دوستو تو آج ہم اس وارے میں بات کریں گے دوستو اگر میرے یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے ہو تو لائک اور سسکرائب ضرور کر لیں اپنے دوستوں میں شیئر کرنا نہ بھولیں تو دوستو میں بتاؤں کہ آپ کو میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا جو بیزا ملتا ہے اس میں کہی طرح کی کٹائگری کہ بیزے ایجنڈ لوگ جو ہے اپنے کنڈیڈیٹس کو بھیجتے ہیں اور فراؤڈ کرتے ہیں اور ان کا پیسہ لوٹ لیتے ہیں تو اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے میں نے ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے اگر آپ کو پھر بھی نہیں معلوم چلتا ہے تو میرے یوٹیوب کی پروفائل میں جا کر آپ وہاں پہ چیک کر سکتے ہیں کس طرح سے ہمارا اوریجنل بیزا ہے یا فیک بیزا ہے چیک ہوتا ہے پوری ڈیٹیل میں وہاں پہ منشن کر دیا ہوں دوسری بات کیا ہے کہ کبیت کے اندر آپ لوگ اگر بائیومیٹرک فنگر نہیں ہوا ہے آپ کا تو بائیومیٹرک فنگر آپ کرا لیں اس کی پندرہ زون تک کی ڈیڈ لائن ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ کو سفر جانا رہے تو جیسے کی آپ کو میں بتایا تھا کہ شہل ایپ کے ذریعے آپ اپورنمنٹ آرام سے لے سکتے ہیں آرابک میں بھی اور انگلیش میں بھی جو میں نے یوٹیوب پہ ویڈیو ڈالا ہے دوستو اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ شہل ایپ چاہیے بھی اپنا آسانی سے اپورنمنٹ فنگر پرنٹ کا نکال سکتے ہیں دوستو تو دیر ہی نہ کریں فنگر پرنٹ کی اپورنمنٹ نکال کے اپنا فنگر پرنٹ فنش کر لے تو اب کیا ہے دوستو اس طرح کے میسیج جو ہیں وہ بہت سارے واتس اپ پہ یا پھر آپ کا آفیس والا جو ہے آپ کو دیتا ہے اور بولتا ہے ایسے میسیج دیکھ کے کہ آپ کا جو بیزا ہے وہ آ گیا ہے اس میں کیا لکھا رہے گا اس میں تھوڑا بہت کمپنی کی ڈیٹیلز لکھ دیتے ہیں بیزا نمبر لکھ دیتے ہیں موئی نمبر لکھ دیتے ہیں اور آپ کا پاسپورٹ نمبر لکھ دیتے ہیں تو آپ لوگوں کو ایسے چلتے ہوئے پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بیزا فروڈ ہے یا فیک ہے یا پھر یہ ہمیں نمبر دیا گیا ہے آپ کا ایجنٹ لوگ آپ سے بول دیں گے کہ آپ کا بیزا نمبر آ گیا ہے پاسپورٹ نمبر آ گیا ہے آپ کا موئی نمبر آ گیا ہے آپ پیمنٹ دے دیجئے اور ہم آپ کا بیزا دلوا دیں گے تو دوستو ایسا بلکل بھی نہ کریں آپ کو کوئی بھی اس طرح کا اگر واتسپ میسج کرتا ہے ان اسٹاگرام میسج آتا ہے یا پھر آپ کا ایجنٹ آپ کو بولتا ہے کہ یہ آپ کا بیزے کا نمبر ہے تو دوستو بلکل بھی بلیم مت کرنا دوستو ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ فروڈ ہو جائے اگر اس طرح کا میسج آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دیکھو اس میسج میں بھی دوستو موئی نمبر ریفرینس نمبر اور آپ کا پاسپورٹ نمبر یہ تینوں چیزیں آپ کے پاس رہیں گی تو سیم بہی آپ کو بیزا جو اپلیکیشن ہے قبیت کا اس میں جا کر جو تین اپشن ملتے ہیں آپ کو موئی نمبر ریفرینس نمبر اور آپ کا پاسپورٹ نمبر یہی تینوں چیزیں اٹھا کر اس میں فیل کر دیجئے اور انکوائری پر اس پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ بیزا اوریجنل ہے یا فیک ہے تو اس طرح سے آپ اپنے فراڈ ہونے سے بس سکتے ہیں اب یہاں تک ایجنل لوگوں نے یہ میسیج دینا شروع کرا اور کچھ لوگ اس طرح کا میسیج اور سکرین شاٹ آپ کے پاس بھیجتے ہیں کہ یہ آپ کا بیزا ہے یہ آپ کے بیزے کا اسکین کیا ہوا کیو آر کورڈ ہے تو دوستو ایسا کیو آر کورڈ بنانے میں سمتھنگ پانچ منٹ لگیں گے بنا کر کوئی بھی آپ کو ریڈی کر کے دے دے گا جب تک آپ آپ اپنی آنکھوں سے بیزے کا بارکورڈ یا پھر اگر آپ کے پاس جو جینبن طریقے سے بیزا آپ کسی سے لیتے ہیں تو وہ آپ کو فرش ٹائم میں بارکورڈ نہیں دے گا آپ کا بیزا جو ہے وہ کروپ کر کے دے گا لیکن اس میں بھی کروپ کرنے کے بعد آپ کا جو بیزا ملے گا وہ کچھ اس طرح سے دیکھے گا تو دوستو اس طرح سے جو بیزا دیکھے گا آپ کا اس میں آپ کا موئی نمبر ریفرنس نمبر ویزا نمبر اور آپ کا پاسپورڈ نمبر رہے گا تو آپ ان تین نمبر سے آسانی سے اپنا ویزا چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کا ویزا اوریجنل ہے یا فیک ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا کوئی بھی ویزا ملتا ہے تو فراڈ ہونے سے بچیں اور دوستو میرے ایک دوست کا میسج آیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ میڈیکل امرجنسی میں ہم کرانے کے بعد امرجنسی میں اسٹیمپنگ کتنے دن کرا سکتے ہیں تو دوستو میں بتاؤں اگر کسی کو بھی امرجنسی اسٹیمپنگ کرانا ہے تو میرے دیئے گئے ان اسٹیگرام میں ڈی ایم کریں اور آپ کو کتنے دن میں اسٹیمپنگ چاہیے یا پھر آپ کے میڈیکل میں کچھ بھی پرابلم آ رہا ہے تو آپ مجھ سے ضرور کانٹیکٹ کریں ہو سکتا ہے کہ آپ کا 90% چانس بن جائے میڈیکل پاس ہونے کا یا پھر آپ کا میڈیکل ہو گیا اسٹیمپنگ نہیں ہو رہا ہے میرے پاس ان اسٹیگرام میں ڈی ایم کریں تو آپ کا دوستے تین دن کے اندر میں اسٹیمپنگ کرا کے دے دوں گا جو اس کا تھوڑا چارج بڑھے گا وہ آپ کو پے کرنا پڑے گا تو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو ایک لائک اور سسکرائب کر کے ضرور جائیں اپنے دوستوں میں شیئر ضرور کر دیں تاکہ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہونے سے بس سکے